سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے وزیراعظم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ملک دوبا ہوا ہے، کرائم منسٹر سیر سپارٹے کر رہا ہے تفصیلات کے مطابق سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں امپورٹڈ حکومت کے وزیراعظم کے بارے میں کہا کہ کمال ہے پورا اشتہاری خاندان ملک کے فیصلے کر رہا ہے، وہ بھی ان فلیٹس میں جو چوری کے پیسوکے ہیں ان کا کہنا تھا کہ قوم کا حقیقی رہبر، عمران خان حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے اور کرائم منسٹر سیر سپارٹے کر رہا ہے جبکہ ملک دوبا ہوا ہے یہ کیا سمجھتے ہیں عوام کو یہ سب نظر نہیں آتا عمران اسماعیل نے یہ بیان وزیراعظم شہباز شریف کے لندن میں حالیہ دو روزہ دورے کے بارے میں دیا ہے جس میں شہباز شریف نے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے ملقات کی تفصیلات کے مطابق ملاقات کے دوران انتخابات مقرر وقت پر کرانے پر اتفاق کیا گیا میں ہوں عمران ریاض خان اب آپ مجھے دیکھ پائیں گے صرف بول نیست عمران ریاض خان صاحب جو ہے وہ بول فیملی کا حصہ بن گئے ہیں بڑے عرصے بعد کسی چینل نے حوصلہ کیا ہے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ملے گی لیکن بول نے ڈیسائیڈ کیا کہ بولنے کی اجازت پر لے کر دیں گے مجھے بول کی ایک چیز بہت اچھی لگی کہ بول نے کیٹیگوری کے لیے کہا کہ جو کرنا ہے کرو ہم نے اپنا کوئی بندہ نہیں نکالنا سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی